اسلام علیکم سٹوڈنٹس کلاس فائیو لیسن ون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنڈنس اینڈ فاگیونس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی اور درگزر یعنی رحمدلی اور درگزر معافی دینا سٹوڈنٹس اگر ہم اس کی گریمار کو دیکھیں تو حضرت ایجیکٹیو اس میں صفت ہے جو حضرت محمد کی صفت بتا رہا ہے محمد ناؤن ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایجیکٹیو اس میں صفت ہے کائنڈنس ناؤن ہے اینڈ کنجنکشن جوڑنے والا حرف اعتف ہے کنجنکشن ہے فاگیونس افوہ درگزر معاف کرنا یہ بھی ناؤن ہے یہ لفظ کائنڈنس ہے اور فاگیونس تھوڑا سات لفظ کا فرق ہے یہ نس نس اور اس میں آف سائلنٹ ہے فاگیونس کائنڈنس اینڈ فاگیونس اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتی ہیں مور زیادہ دین سے فورٹین ہنڈرڈ چودہ سو یئرز سال اگو پہلے ان میں عرب یا سعودی عرب میں عرب میں چودہ سو سال سے پہلے پیپل لوگ لیوڈ رہتے تھے ان میں فیہ خوف عرب میں چودہ سو سال پہلے کے لوگ خوف میں رہتے تھے دی وہ وار تھے افریڈ آف خوفزدہ دیر ان کے نیبرز ہمسائے اینڈ اور ادھر دوسرے ٹرائبز قبائل وہ اپنے ہمسائے اور دوسرے دیگر قبائل سے خوفزدہ رہتے تھے دیوار وہ تھے ایون حتیٰ کہ افریڈ آف خوفزدہ دیر اپنے آئیڈلز بوت حتیٰ کہ وہ اپنے بوتوں سے بھی دھرتے تھے دا آرابز عربی لوگ وار شپ پوجا کرتے تھے آئیڈلز بوتوں کی عربی لوگ بوتوں کی پوجا کرتے تھے وار شپڈ میں تی تے کی آواز دی رہا ہے وار شپڈ آئیڈلز ان میں دیر ان کی اگنورنس جہالت اگنورنس جہالت میں دیوو وود بری وہ دفن کر دیتے تھے دیر اپنے نیولی نئے بارن پیدا ہونے والے یعنی نو مولود نئے پیدا ہونے والی ڈاٹرز بیٹیوں کو الائف زندہ اپنی جہالت میں وہ نو مولود بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے وہ بیزت ہی سمجھتے تھے کہ بیٹیاں پیدا نہ ہوں ایز جون جون اسلام بگین شروع ہوا ٹو سپریٹ پھیلنا امانکس درمیان دا آرابز عربوں جون جون عربوں کے درمیان اسلام پھیلنا شروع ہوا سچ ایسی کروال ظالمانہ پیکٹسز رسوم یا رسومات سٹاپڈ رک گئیں جون جون اسلام پھیلنا شروع ہوا تو ایسی ظالمانہ رسوم رک گئیں سٹاپڈ ہو گئیں اس میں بھی یہ ٹیک ہی آواز دیتا ہے اسلام تیچ اسلام سکھاتا ہے لاب اینڈ پیس پیار اور امن اسلام پیار اور امن سکھاتا ہے ایٹ ٹیچ یہ سکھاتا ہے کائنڈنس رحمدلی مہربانی اینڈ اور ریسپیکٹ عزت وقار اسلام عزت اور وقار شکھاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمسیلس خود واز تھا اب احترامن تھے کریں گے اویری ایک بہت کائنڈ مہربان اینڈ اور لوینگ پیار کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزاتے خود بہت مہربان اور پیار کرنے والے تھے ہی وہ ٹریٹڈ پیش آتے تھے ٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے سلوک کرنا پیش آنا ایوری ہر آپ سلوک کرتے تھے پیش آتے تھے ہر ون ایک کو آپ ہر کسی سے سلوک کرتے تھے ینگ اینڈ اورڈ چاہے وہ جوان ہو یا بڑا ہو وید ساتھ کائنڈنس مہربانی اینڈ ریسپیکٹ اور عزت آپ سوزم بزاتے خود بڑا ہو یا چھوٹا سب سے مہربانی اور عزت والا سلوک کرتے تھے ٹریٹ کرتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سپریڈ پھیلایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلایا تا وارڈ لفظ یا پیغام آف اللہ اللہ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پھیلایا اور چینج بدل دیا سوسائیٹی سماج کو پوزیٹیولی مصبت انداز میں اور انہوں نے سماج کو مصبت انداز میں بدل دیا پہلے لوگ منفی تھے برے کام کرتے تھے پھر وہ مصبت اچھے کام کرنے لگے منفی سوچ کے حامل کئی عربی لوگ فیلٹ محسوس کرتے تھے بیکوز آف وجہ سے پوزیٹیوٹی مصبت پن آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مصبت پن کی وجہ سے اچھائی کی وجہ سے دیئر ان کے اوڑ پرانے آئیڈلز بوت اور دیوو دیمسیلز بزات خود وار تھے لوزنگ کھو رہے پار طاقت اپنی منفی سوچ کے ساتھ کئی عربیوں نے محسوس کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مصبت پن کی وجہ سے ان کے پرانے بوت اور وہ خود طاقت کھو رہے تھے دیوو ٹرنڈ ہو گئے اگیسٹ خلاف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے دیوو سٹارٹڈ شروع کر دیا انہوں نے شروع کر دیا ہرسنگ پریشان کرنا ہم انہیں ان میں ایوری ہر پوسیبل ممکنہ و انداز طریقہ انہوں نے ہر ممکنہ طریقے سے آپ کو پریشان کرنا شروع کر دیا اب اس کی مثالیں ہیں این ایک اولڈ بوری ومن خاتون یوزڈ ٹو یوزڈ ٹو کا مطلب ہوتا ہے تواتور ہونا آدت ہونا تھو پھینکنا ربش کودہ کرکٹ آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کودہ کرکٹ پھینکا کرتی تھی وینور جب کبھی ہی پاسٹ آپ گزرتے تھے ان فرنٹ آف سامنے ہار ہاؤس اس کے گھر کے جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوری کے گھر کے سامنے سے گزرتے تھے تو وہ آپ پر کودہ کرکٹ پھینکا کرتی تھی ہی آپ کو ہیڈ ٹو پاس گزرنا پڑتا تھا دیٹ ہاؤس اس گھر سے ڈیلی روزانہ آن ازوے راستے میں مسجد مسجد جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد جاتے ہوئے روزانہ اس گھر کے پاس سے گزرنا پڑتا تھا ایون حتیٰ کہ وینڈا اوڈ وومن وہ بوری عورت تو پھینکتی تھی روش کودہ کرکٹ آن ہم ان پر حتیٰ کہ یا اس کے باوجود کہ جب وہ بوری عورت آپ پر کودہ کرکٹ پھینکا کرتی تھی ہی وڈ پاس آپ گزر جاتے سائلنٹلی خاموشی سے بداؤٹ بغیر بکمنگ اینگری غصے میں آئے اس کے باوجود آپ غصے میں آئے بغیر خاموشی سے گزر جایا کرتے تھے دیس بیکیم یہ ہو گیا اور ریگولر ایک باقیدہ ڈیلی روزانہ ایونٹ واقعہ یہ ایک روزانہ کا معمول بن گیا روزانہ کا واقعہ بن گیا وان دے ایک دن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز پاسنگ گزر رہے تھے بائی قریب دا وومن وہ عورت واز نات نہیں تھی دیر وہاں تو تھو کے پھینکے ربش کورا کرکٹ آنے من پر ایک دن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے تو وہ عورت آپ پر کورا کرکٹ پھینکنے کے لئے موجود نہ تھی ہی وہ سٹاپڈ رک گئے اور آسکڈ پوچھا ہر نیبر اس عورت کے ہمسائے سے آباؤٹ کے بارے میں ہر اس کی ویل بیئنگ خیریت آپ رک گئے اور اس عورت کے ہمسائے سے پڑوسی سے اس عورت کی خیریت کے بارے میں ویل بیئنگ کے بارے میں پوچھا دن نیبر اس پڑوسی نے ٹوڑ بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیٹ کے دا ومن وہ عورت وہاں سک بیمار تھی اس ہمسائے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ بوڑی عورت بیمار ہے اب انگریزی میں ٹھیک کریں گے لیکن اردو میں تجمع کرتے ہو ہے کہ وہ عورت بیمار ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلائٹلی شہستگی سے نرمی سے ساٹھ چاہی پرمیشن اجازت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے اجازت طلب کی ٹو ویزٹ کے جائیں دا ومن اس عورت کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شہستگی سے اس عورت کے پاس جانے کی اجازت چاہی جب اجازت مل گئی ہی انٹر آپ داخل ہو گئے دا ہاؤس اس کے گھر میں جب آپ کو اجازت مل گئی تو آپ اس عورت کے گھر میں داخل ہو گئے چلے گئے دا ومن وہ عورت تھوٹ سوچا دیکھ کہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ کم آئے تھے دیر وہاں ٹو سیک کلے ریونج انتقام اس عورت نے سمجھا کہ آپ اپنا بدلہ لینے آئے ہوئے ہیں بٹ مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشورڈ یقین دلایا ہر اسے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یقین دلایا دیکھ کہ ہی ہیڈ کم آپ آئے تھے نہ ٹو ٹیک اینی ریونج کوئی بدلہ لینے نہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یقین دلایا کہ آپ کوئی بدلہ لینے نہیں آئے ہیں بٹ مگر ٹو انکوائر بلکہ پوچھنے آئے ہیں آباؤٹ ہر ہیل اس کی صحت کے بارے میں اینڈ اور ہر اس کی نیڈ ضروریات بلکہ آپ نے یہ بتایا کہ میں آپ کی صحت اور آپ کی ضرورت حاجت کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں اگر کوئی حاجت ہو اگر کوئی حاجت ہے تو میں وہ پوچھنے آیا ہوں اس کیونکہ یہ اللہ کا کمانڈ حکم ہے کہ اگر لوگ بیمار ہوں مسلم تو ایک مسلمان کو شوڑ چاہیے وزٹ جائے اور ہیلپ دیم ان کی مدد کریں کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب لوگ بیمار ہوں تو مسلمان کو چاہیے کہ ان کے پاس جائے اور ان کی مدد کریں دا اوڈ ومن وہ بوڑی عورت وہ سی گریٹلی بہت زیادہ موڈ متاثر ہوئی باعثی ہز کھائنڈنس ان کی رحمدلی اور لاپ پیار وہ بوڑی عورت آپ کی محبت اور مہربانی سے پیار اور شفقت سے بہت متاثر ہوئی وہ قائل ہو گئی کہ وہ اس بات پر قائل ہو گئی کہ آپ ہی اللہ کے سچے رسول ہیں انڈ اور اسلام واز اب تھا نہیں کریں گے معنی ہے انڈ اسلام اس دا ٹرو ریلیجن اور اسلام ہی سچا مذہب ہے دیر فور اس لئے شی امبریسٹ اس نے قبول کر لیا اسلام کو امیڈیٹلی فوری طور پر اس لئے اس عورت نے اسلام فوری طور پر قبول کر لیا انڈ پار ایک اور اکیزن موقع ایک اور دوسرے موقع پر حضرت محمد سسم واز تھے انہ جرنی سفر ایک اور موقع پر حضرت محمد سسم سفر کر رہے تھے انڈ اور ہی چوز انہوں نے انتخاب کیا جب آپ کے ایک دشمن نے دیکھا کہ آپ سسم اکیلے ہے پلینڈ اس نے منصوبہ بنایا آپ کو قتل کرنے کا جب آپ کے ایک دشمن نے دیکھا کہ آپ اکیلے ہیں تو اس نے آپ سسم کے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا پلین بنایا جلدی سے آپ کے پاس آیا اپنی تلوار نکالی اور آسکڈ حضرت محمد سسم اور حضرت محمد سسم سے پوچھا اس نے جلدی سے اپنی سسم سے پوچھا تیل می مجھے بتاؤ ہو کون کین سکنا سے بچا بچا سکتا ہے یو آپ کو نو اب تیل می ہو کین سیو یو نو مجھے بتاؤ کہ اب تمہیں مجھے کون بچائے گا اللہ ریپلائیٹ جواب دیا رسول اللہ سسم نے کاملی سکون سے وید ساتھ کونفیڈنس اعتماد رسول اللہ نے اعتماد اور سکون سے اتمنان سے فرمایا اللہ یعنی اللہ بچائے گا دیکھ کر دیس اس کونفیڈنس اعتماد کو دیکھ کر دی مین وہ آدمی واسطہ خوفزدہ ہو گیا اس اعتماد کو دیکھ کر وہ شخص خوفزدہ ہو گیا اینڈ اور دی سوڈ وہ تلوار فیل گیر گئی فرام سے ہز ہینڈ اس کے ہاتھوں اور تلوار اس کے ہاتھوں سے گئی وید ساتھ دی سیم کام اسی سکون کے ساتھ اسی اعتماد کے ساتھ دی رسول اللہ سلس ٹک لی دی سوڈ تلوار اینڈ اپنے ہاتھ میں اور پوچھا اسی اعتماد کے ساتھ آر سسم نے وہ تلوار اٹھائی اور اس سے پوچھا نو اب یو ٹیل می مجھے تم بتاؤ ہو اس دیر وہ کون ہے تو سیو جو تمہیں بچائے اب تم بتاؤ کہ تمہیں کون بچائے گا نو ون کوئی نہیں ریپلیٹ جواب دیا دی کوئی نہیں بچائے گا نو نہیں تم غلط کہہ رہے ہو وہی اللہ تم بچائے گا نو اب ہو جس نے مجھے بچائے نہیں تم غلط کہہ رہے ہو وہی اللہ تم بچائے گا جس نے مجھے بچائے ہے سیڈ فرمایا دجنس فیاض مہربان رسول نے حضرت محمد صلی اللہ جو ایک رحم دل رسول ہے آپ نے فرمایا اور اس آدمی کو آزاد چھوڑ دیا یعنی آزادی دے دی موڈ متاثر ہو کر بائی سے ہز ان کی نوبل نیک ایکٹ عمل موڈ بائی دس نوبل ایکٹ اس نیک عمل سے متاثر ہو کر دمین اس آدمی نے امبریس قبول کر لیا اسلام کو امیڈیت سوار پر اسلام قبول کر لیا سوڈنٹ اب ہم تھوڑا سا گرامر کو دیکھتی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے گرامر سپیلنز کو آپ دیکھ لیں گرامر سرف اور نحو کا علم ہوتا ہے سرف مار فالو جی ہوتی ہے سرف کیا ہے نولیج آف ایچ ورڈ ہر ہر لفظ کا علم ہوتا ہے اس میں پارٹ سپیچ آتی ہیں یہ آتی ہیں اور نحو میں کیا آتا ہے نحو میں لفظوں کو جان گئے اس میں فکر میں الفاظ کی صحیح ترتیب کو دیکھا جاتا ہے جو پہلے آنا ہے وہ بعد میں فکر اغلات ہو جائے گا اس میں سبجیکٹ یا فائل آتا ہے یہ دیکھتے ہیں کہ فائل کہاں پر ہے اور مفہول یا ابجیکٹ کہاں پر ہے اور اس کے علاوہ پریڈیکیٹ اگر ابجیکٹ نہیں ہے تو پریڈیکیٹ یا مسند علیہ کو دیکھتے ہیں تو سبق میں سے ایک فکرہ چنا گیا ہے حضرت محمد طور عرب حضرت محمد صلی اللہ ہم نے عربوں کو پڑھایا سکھایا اب ہم اس کی گرامر کرتے ہیں یعنی اس کی سرف یا ناب یا سنٹیکس اور مارفالوجی کرتے ہیں تو اگر ہم اس کی پہلے سنٹیکس دیکھیں تو سبجیکٹ میں ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ یعنی یہ فائل ہے جس نے کام کیا ہے اور ابجیکٹ عرب ہیں جن کے اوپر کوئی کام ہوا ہے اس میں سبجیکٹ ورب اور ابجیکٹ یعنی فائل فیل اور مفہول موجود ہیں اور اگر ہم مارفالوجی میں جائیں تو حضرت ایجکٹیو اسم صفت ہے محمد ناؤن اسم ہے کسی شخصیت کا نام ہے توٹ ورب ہے اور عرب ناؤن ہے دیئر سوڈنٹس اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ سبق سمجھ آیا تو دوسرے سوڈنٹس کو بھی فارورڈ کریں انہیں شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور حضور پاک صلیم کی تعلیمات